بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ان پریشتوں کی جو کھیکتے ہی بھونکا اور دن ہی کھولتے ہیں جن ہی کھولنا وہ صحابہ ہاتھ سب ہم اور تیرتے ہی تیرنا اور سب کت لے جاتے ہیں سب کت لے جانا اور تبدیل کرتے ہی کام کی جس دن کامپے گی کامپنے والی پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی دل اس دن کت بازتاں کو زدہ ہوں گے آنکھوں کی جتی ہوئی ہوں گی کہتے ہی کہ جس وقت کیا ہم بے شک لوٹائے جائیں گے پھر حاضرہ پہلی حالت میں کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے حدیعہ نخیرہ بہت سیدھا کہاونا میں یہ دن کا ازم یہ اس وقت کر رہا ہوں لوگ میں آئے خسارو بھلا پس پکتا بات ہے ایک زجر ہوگی ہے کہ پس اکانت میں بسائرہ میدان ہو کہ آئی تیرے پاس خبر نساء علیہ السلام کی جب پکارا اس کو اس کے رب دے وادی مقدس میں ایک اتباہ نام ہے جا پر ان کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی پس کہے کیا تیرے لیے شوک ہے اس کا کہ تیرے پس کی آسل کرے اور رہنمائی کروں میں تیرے تیرے رب کی طرف پس تیرے پس دکھائی موسائل اسلام اس کا نشانی بڑی پس اس نے تقزیم کی اور نافرمانی کی پھر پیٹ پھیری اس نے کوشش کرتے ہوئے پس جم آئے اس نے پس آواز دی پس کہا انا ربکم العالی پس پکڑا اس اللہ تعالی نے آخرت و دنیا کی سزاہ میں بے شک اس نے البتہ عمرت ہے اس کے لیے جو دے تیری صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس میں بھی قیامت کی ذکر نام نازیات تیری آیت میں نازیات کے لفظ نہیں تھا اس کی تفسیر میں بھی بڑا کچھ کہا گیا ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صفاتیں فرشنوں کی قسم ہے ان فرشنوں کی جماعتوں کی جو کھینک لیتے ہیں روح کو بدن کے اندر دھونگا کافروں کی اور گھریں کھولتے ہی گھریں کھولیں مومن کی جان نکالتے ہیں کہ گھرہ کھولیں خود بخود اور تیر تیرما روح کو اپر لے کر جاتے ہیں فضا میں دو میں سب کو لے جاتے ہیں سب کو لے جانا ہے پس تبدیل کرتے ہیں کام کی جو رب نے ان کو کام شکر دیتا ہے جہاں جوابِ قسم محضوب ہے یہ قسمیں ہیں جوابِ قسم محضوب ہے لا توبہ سننہ یا توفار مکہ ان کی قسم ضرور تم اٹھائے جاؤ گے اے توفارِ مکہ اے توفارِ مکہ اس لیے کہ ان کاروں میں کیا تھا ورنہ سب اٹھائے جائیں گے ان قسموں کا جوابِ محضوب ہے لا توبہ سننہ یا توفار مکہ قسم اے تم ضرور کھڑے کے لئے کہ اس لیے تفسر کہ اس سے مراد ہے مجاہدین کی جمعات مطلب یہ ہے کہ قسم اے مجاہدین کی ان جماعتوں کی جو کھیک لیتے ہی بھوک کر جو ان کے قیدی ہوتے ہی کاخوں کے ہاتھ کہتے بھی کہتے ہیں ان میں بھوک کر گئے ان کو کھیکتے ہی ان کی گرے یہ رشیوں رشیوں زنگیریں کھولتے ہی تیوی سے چلتے ہی سب کت لے جاتے ہی اور ماملے کی تدبیر کر تیسری غلامہ کی جماعت ہے یا آپ بھی کہتے ہیں آج کال تغلیبی جماعت بہت ہے یہ کیا کرتے ہیں کھیک لاتے ہیں آدمی کو کون یہ دے گناتے ہیں کون یہ مل کر کے آئیے بلہ دے گی تاریس دے گی کھیک لاتے ہیں اور اس سے یہ باطل پرس بڑے گھب آئے ہیں کہتے ہیں کہ پھرے اوپر سے تیسے سابی بھجر آتے ہیں للے لونے اندر میں یہ بڑا دوس ہوتے ہیں تو کھین چلاتے ہیں ان میں دھوک کرتے ہیں ان کی گرے کھوڑ دیتے ہیں یعنی گرے کھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیزارت کاروبار میں ہی اسے بھوک شبہ دھوک کرتے ہیں اور سابیہاں کہتے ہیں ان کو لے کر کیا بھنکہ لے جاتے ہیں کیا بھنکہ لے جاتے ہیں اور سابیہاں جاتے ہیں کھل اور بھی تفسیر ہیں جیسے ان کے کام پہ بھی کام پھنے والے جو راجے سے لکھا اولا ہے تقبہ راجے تھا اس کے تیسے لگے کی تیسے لگنی والی اس کے لکھا سانی ہوتا ہے اس جن کی خوف جن خوف زدہ ہے اب شارو ہاں ہاں کی زمین آجے بسوئے قلوب لیکن جہاں مضاہ محضوب اب شارو اشحاب القلوب ارباب القلوب ہاں کی زمین آجے قلوب کی ضرور مضاہ محضوب اب شارو ہاں اے اب شارو اشحاب القلوب ارباب القلوب ان دنوں والوں کی آنکھیں دھتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم لوٹائی جائیں گے پھر حافرہ پہلی آلت میں حافرہ کا ہی معنی کرتے ہیں کہ پہلے راب پہ کچھے ہو تیچے کچھے جب کچھے راب پہ پر آدمی جائے تو اس کے پاؤں کے نشانات پڑھتے ہیں جانے کے بعد پھر واپس لوٹے تو پاؤں کے نشانات دھونٹا دھونٹا آتا ہے حافر کے معنی کھوڑنا پاؤں میں جو زمین کو کھوڑا آگو نکل جائے پیچھے آئے پاؤں کے نشانات دھونٹ کر کے آتا ہے کہ میں اگر سے آیا آگو نکل جائے پہلی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے جو اب کی ہے جس وقت ہم بھلیاں ہو جائیں گے کہا اور انہیں یہ اس وقت تو کر رہا تھی رضوع ہے بڑا خاص رہا بڑا مقصان ہوتا ہے اگر پھر لوٹائے گے تو پھر تو بڑا مقصان ہوتا ہے انہاں یہ آپ کے زمین کے دل جاتی ہے ایک تصویر یہ ہے کہ آپ کے زمین آجے بسوئے کر رہا تم یہ لوٹنا ایک ہی زجرہ تم واحد ہو ساہدے کر شاہ فقرہ کہتے ہی کہ یہ زمین یہ لوگ ہم ہیں جیسے ربہ ہی رجلن آگے زجرہ تم واحد ہو اس کی تصویر ہے پس اجامت وہ میدان نہیں ہے میدان کسی یہ سہرہ کہتے ہی کہ جاندار مقیوب تو ہے وہ سوٹی بھی اس زمین پر ہے اور بیدار بھی ہوتی ہے سہرہ کے معنی بیداری نوم و ہم و شہر و ہم ان کا جاگنا ان کا سونا زمین پر اچانک پہ زمین پر امام راضی رحمہ اللہ تعالی تصویر قبیر میں ربت بیان فرماتے ہیں پہتے کفار کا قیامت کو جہا کے دخیانہ آپ کو سخت ناغوار دکھتا تھا اور اس اس لئے میں آپ کی تصنیح کے لئے ارد تعالی نے مختلف مقامات میں پہلے کے غمروں کے ذکر کیے ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیونکہ ان کی طبول ان کے لوگ جانا جاتا ہے کیا تیرے پاس آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے رحمہ راضی مقدس تواں میں بلایا ترحون کے پاس جا وہ شرکش ہے کہ حل نہ کا رغبت و شوق شوق ہے کہ پہ پکتیاں حاصل کریں تیری رحمہ رائی کروں رب کی طرف پکتی بڑھیں بس موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اس پرہون کو نشانی پڑھی یہ جدے وہ اصحاب آلی جیسے غلبہ ہوا تو قذبہ پرہون نے تکرین کی حق کی اور ناپرمانی کی موسیٰ علیہ السلام پھر اس نے پیر دکھائی کوشش کی اس نے جمع کی اپنی جادو دن اور جمع کر کے اس نے آواز دی کیا تھا انا ربکم العالا فآخذہ اللہ اللہ کالال آخرت واللہ اس کی تفسیر سمجھیں اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی اس کا معنی یہ کرتے ہیں اللہ نے پکڑا اس کو آخرت کی سزا میں اور دنیا کی سزا میں جو غرقابی تھی یہ بھی حق ہے محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ آخرت کو کلمے کی شکت بناتے ہیں اولا کو بھی کلمے کی شکت بناتے ہیں مانا یوں کرتے ہیں پس اللہ نے پکڑا اس کو پہلے کلمے کی سزا میں آخری کلمے کی سزا میں جو یہ کہا تھا انا ربکم العالا اور پہلے کلمے کی سزا میں جو اس نے کہا تھا مانا یوں کرتے ہیں مانا یوں کرتے ہیں یہ محلی کیا فرمائے رحم اللہ تعالی نے بے شک اس نے عورت ہے لیل مانگ کیا تم جادہ سخت تو خلقت میں یہ آسمان بنایا رب اس کو بلند کیا اللہ نے اس کی چھت پس اس کو بریش کیا ہے اور تاریخ کیا اس کی رات کو اور نکالی اس کی ریشنی اور زمین کو اس کے بعد دخواہ پھیلایا نکالا اس نے اس زمین سے پانی اس کا اور چراغہ اس کی اور پہاڑ ار ساتھ پکائے اس نے فائدہ تمہارے دیگر تمہارے نوزشنی کے لیے پس جس وقت آئے لی اتامہ کو آئے گا حادثہ بڑا حادثہ بڑا جیسے جاد کر لے گے انسان دوست دکھو چیز کی اور ظاہر کر دی جائے گی جہانم اس کے لیے جو دیکھے پس بھارات جس نے سرکشی کی اور پردی کی دنیا کی زندگی کو پس بے سک جہانم اس کا ٹھکانہ ہے اور بھارات جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے تھا اور منع کیا نفذ کو فائد سے پس بے سک جنت اس کا ٹھکانہ ہے سمار کر کے کہ اس کے قیامت کے باہر میں کب ہوگا مجھ سے اس کا قیام کھی مہمت ہے کس چیز میں تو ہے اس کی یاد سے تیرے رب کی طرف اس کا منتحہ پکتا بات ہے تو تو منج ہے تو اس کوئی جو اس سے ڈرے گویا تو وہ جس انٹیشنگ اس کو نہیں جورے نظر پچھلاتے ہیں یا پہلا رب اوپر منکری میں کیامت کا ذکر تھا پیچے پیچے یہ اہزاب کننہ اہزاب من نفرہ پھر لوٹائے جائیں گے جب تعالی نے فرمایا اے منکری پھر اغور تو کرو تمہاری خلقت زیادہ سکت ہے یا آسمان کی یعنی تمہارا پیدا کرنا کوئی زیادہ گرہ آئے یا آسمان کی رب نے تو اس کو بھی بنا دانا ہے اس کی سم کہا سکتا ہاں سم کہا اس کی بلندی بلند کی حسنہا اس کا حسن یہ سب مہم نماز کو ملیں اللہ نے درست کیا اس کو تو تم بتاؤ کہ آسمان کی خلقت مشکل ہے یا تمہاری اور وَعْتَشَ لَوْلَحَا اس رات کی تاریخی اس آسمان کی تاریخی کو رب نے اندھرہ دیسا یہ دیکھیں دھاپا اس کی رات ہو جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے سیاہی ملیدار ہوتا ہے ہوتے 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 وہ شاہی ست اچھا جاتی ہے تو آسمان کی رات کو دھاپا سیاہ کیا اور اس کی دھوک کو لکالا آسمان کی آسمان کی طرف اس لیے تو سورج پہ کرتا ہے تو آسمانی تب تو نظر آتا ہے زمین کو اس کے بار پھیلائے یہ یہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بار کو پھیلائیں گے پہلے پارے میں آپ نے پڑا ہے تو یہ کیا پہ تک کرونا بندہ کے اگلی آیت پڑے وَالَّذِي خَلَقَلْ سُمَّتْتَوَا اُلَا السَّمَائِ فَصَوَّا اُنَّا سَبَّا سَبَّا بخاری شریف میں نو طریق کے جوابات میں حضرت ابن عبداد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیں گے بھی تھا اس میں ایک حضرت قرآن کی بعض آیتوں میں تعارض معلوم ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلی پیدا ہوئی سُمَّتَوَا اِلَا السَّمَائِ فَصَوَّا هُنَّا سَبَّا سَمَّا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھر بنائے اور تُس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اَرْضَ بَعْضَانِ کا دخواہ آسمان کو پہلی بنائے زمین بانے سوال اس کا سمجھے حضرت ابن عبداد سے اللہ تعالی عنہ جواب جواب دیا کہ دیکھنا اللہ تعالی نے زمین کا مادہ پہلے پیدا جیسے پیڑا ہوتا ہے نا پیڑا روشی تھا اور اس مادے کو پہلے پیدا کیا ہے پھر آسمان ساتھ بنا ہی دہے اَرْض پھیلانا باد کو وَلَا جَ بَعْضَانِ یہ دخواہی شریف میں ابن عبداد اللہ تعالی عنہ سرمایا زمین سے اللہ تعالی نے پانی نکالا چڑھا گیاں نکالی پہاڑ ٹکائے مطال لکم یہ ارشاہ کا مقوم ہے میں لہو فائدہ کریں اور تمہارے موش نہیں کریں مسلم جی کہ جو رب آسمانوں کو زمین کو رات کو دھن کو پانی کو دھن کو پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں پیدا کرنا کون سمجھتے ہیں یا جو جب آئے گا اتامت الکمرہ بڑا حادثہ یہ بڑا حادثہ اِنَّا زَلْجَلَتَ سَاعْتِ شَئْءُن بڑی تھے پر مارس وقت انسان یاد کر لے گا جو اس نے کوشش کی جہاں ہمیں ظاہر کی جائے گی جو دیکھیں مہدانی مہشوری بھی نظر آئے گی سرکشی کی جنیا کی زندگی کو ترجیح کی جہاں ہمیں اس کا ٹھکانہ جو اللہ کے سامنے کھڑے انہیں کا فوق کرتا ہے اپنے لفظ کو ایسی خواہشی بے شریعت سے متشاہد ہے ہم نے ہوا ہر خواہش مڑا بھی آخر انسان میں پانی کی خواہش ہے کھانی کی خواہش ہے جائز خواہش آتے ہیں ایسی خواہش تو مہدانی ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اب جس وقت یہ قیامت کا اس بات ہو گیا تو کہیں رجو جی یہ بتائیں کہ کیوں بتائے گی کم کم قیام ہوگا رب تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انتا کس چیز میں ہٹی اس کی جا سے یعنی تجھے اس کی تائین کا کیا حق ہے پھلا رب دم ان کا ہاتھ کی منتاہ تو رب کے پاس ہے وہ رب ہی جانتے ہیں ہندہو علم و ساہا تو یہ تو بھرانے والے جو کرے فرما جب آئے جو کیسے محسوس ہوگا کہ یا پسلاتا ہے پہری یا پہلاتا ہے